مولی جو ہے وہ بیسیکلی ایک نون سٹارچی ویجی ٹیبل اب آپ کہیں گے میڈم آپ انگلیش بہت یوز کرتی ہیں نون سٹارچی کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے اندر شگر کی مقدار بہت بہت کم ہے اس کا جو شگر بڑھانے کی جو سلائیت ہے یعنی کہ اس کا جو گلائسیمک انڈیکس ہے وہ بہت کم ہے اور آپ کا جو ای جی ای ایف آر کا جو ٹیسٹ ہے وہ بہت کمپرومائز ہو گیا ہے اور آپ کے ڈاکٹر نے آپ کو کہا ہے کہ آپ کے گردے صحیح کام نہیں کر رہے ہیں ایسی صورتحال میں پھر آپ کو اس مولی کا استعمال اسلام علیکم ڈاکٹر سنیا بشیر ہیار کنسلٹن ڈیابیٹلوجسٹ اور سی او آف ڈائی بیٹیز ٹیلی کیا جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم موسم کے بدلتے رد کے ساتھ چیزوں پر بہت بات کرتے ہیں تاکہ ہر انسان اپنی جو اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں اس سے فائدہ اٹھا سکے تو بلکل اب ہمارے پاس ایک بہت ہی انٹرسنگ سوال بھی آپ لوگوں کی طرف سے آیا تھا تو ہم نے سوچس پر ویڈیو بنا لیتے ہیں جی ہاں آج کا ٹاپک ہے مولی کے حوالے سے یعنی کہ ریڈش کے حوالے سے ایک سبزی جو کہ سردیوں کے موسم میں زیادہ آتی ہے سردیوں میں ویسے سبزیوں کا رجحان زیادہ ہوتا ہے تو موسم چونکہ اب بدل رہا ہے اور مولی کی سبزی بھی اب مارکٹ میں آگئی ہے تو شگر کے پیشنٹس مولی کا استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں کیسے کر سکتے ہیں کیا اس کے فائدے ہیں کیا اس کا کوئی نقصان بھی ہے تو جی ہاں ان تمام چیزوں پر بات ہوگی اور اس ویڈیو کو انتظر دیکھئے گا اگر آپ نے ہمیں ابھی بھی تین ان کیا ہے تو ہماری یوٹیوب چینل کو ایکسپلور کریں ڈائیبیٹیز ٹیلی کیر کا یہ چینل آپ کو ڈائیبیٹیز یعنی کہ شگر کے حوالے سے ہر ان عام سوالوں کے جواب دیتا ہے جو شاید ابھی آپ کے ذہن میں موجود ہے ویڈیو کو انتظر دیکھے گا اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا مولی جو ہے وہ بیسیکلی ایک نون سٹارچی ویڈیٹیبل اب آپ کہیں گے میڈم آپ انگلیش بہت use کرتی ہیں نون سٹارچی کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے اندر شگر کی مقدار بہت بہت کم ہے اس کا جو شگر بڑھانے کی جو صلاحیت ہے یعنی کہ اس کا جو گلائسیمک انڈیکس ہے وہ بہت کم ہے اس کا جو گلائسیمک لوڈ ہے ایک چیز ہوتی ہے گلائسیمک انڈیکس یعنی کہ اس کے شگر بڑھانے کی سطح کیسی ہے اور ایک ہوتا ہے گلائسیمک لوڈ یعنی کہ اس کے اندر کاربو ہائیڈریٹ کی کوئنٹیٹی اور فائبر کی مقدار کیا ریشو کیا ہے تو اس کے اندر فائبر بہت زیادہ ہوتا ہے اس لیے اس کا گلائسیمک لوڈ کم ہو جاتا ہے ایک تو اس کے اندر فائبر ہوتا ہے دوسرا اس کے اندر پانی کی کوئنٹیٹی اچھی ہوتی ہے تو یہ اوورال شگر کے مریضوں کے لیے اچھا تو ثابت ہوتا ہے کیونکہ اس کے اندر شگر بڑھانے کی سطح بھی کم ہے اس کے اندر فائبر بھی اچھا ہے اس کے اندر پانی کی کوئنٹیٹی بھی بہت اچھی ہے ایک اور مزی کی بات بتاؤں کہ مولی کے اندر وائٹامن سی بہت اچھا ہوتا ہے جی ہاں وہی وائٹامن سی جس کی کریمز آپ لوگ جو ہے وہ مارکٹ میں پرچیز کرنے جاتے ہیں تو اگر آپ نیچرلی وائٹامن سی لینا چاہتے ہیں تو بہت ساری سبزیں اور پھلوں کے ساتھ مولی کے اندر بھی آپ کو وائٹامن سی ملتا ہے شگر کے پیشنٹس کے اندر جو توڑ پور ہوتی ہے جسم میں اس کو جو ہے وہ ہیل اپ کرتا ہے قوت مدافعت کو بڑھاتا ہے اس کے علاوہ اس کے اندر پوٹیشیم بہت اچھا ہوتا ہے تو کیپ ان مائنڈ شگر کے مریضوں کے اندر بلڈ پریشر کی شکایت اگر موجود ہے تو مولی ان لوگوں کے لیے بھی اچھی ثابت ہوتی ہے لیکن اگر آپ کی کڈنی کمپرومائز ہے یعنی کہ گردے آپ کے صحیح کام نہیں کر رہے ہیں اور آپ کا جو ای جی ای ایف آر کا جو ٹیسٹ ہے وہ بہت کمپرومائز ہو گیا ہے اور آپ کے ڈاکٹر نے آپ کو کہا ہے کہ اب آپ کے گردے صحیح کام نہیں کر رہے ہیں ایسی صورتحال میں پھر آپ کو اس مولی کا استعمال کوشش کریں نہ کریں اور اگر کریں تو بہت ہی احتدال وسندی کے ساتھ بہت ہی کم مقدار کے اندر اب سوال یہ ہے کہ مولی جو ہے وہ کتنی استعمال کی جا سکتی ہے پھر ہم ذکر کریں گے کہ مولی کھانے کے نیگٹیو ایفیکس کیا کیا ہیں مولی جو ہے چونکہ اس کے اندر کارب جو شگر ہے وہ بہت کم ہوتی ہے تو اگر ہم سو گرام مولی کی بات کرتے ہیں تو سو گرام مولی کے اندر صرف چار گرام شگر ہے ٹھیک ہے تو یہ لو کیلوری لو کارب ڈائٹ ہے لیکن چونکہ اس کے سائیڈ ایفیکس جو کہ ہائی فائیبر کی وجہ سے گیس کی شکایت ہو جانا پیٹ کا پولنا یا پھر کسی کو دست لگ جانا پیٹ کا خراب ہونا میدے کا خراب ہونا مولی کے ساتھ منسلک ہے یہ بات ماننی پڑے گی کیونکہ اس کے اندر فائیبر کی مقدار نسبتاً دوسرے پھل اور سبزیوں سے کہیں زیادہ موجود ہے اس لیے ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ مولی آپ روزانہ نہ کھائیں بلکہ ہفتے میں دو دفعہ آپ آدھی پیالی یا پوری پیالی کٹی بھی کھا سکتے ہیں اور کوشش کریں کہ دوسری سبزیوں کے ساتھ اس کو ملا کے as a salad form کھائیں اور مولی کا ایک استعمال جو بہت سارے لوگ پسند کرتے ہیں اور ہمارے بہت سارے سننے والے بہت سارے followers بھی پوچھتے ہیں جی ہاں آپ مولی کے پراتھے کھا سکتے ہیں شرط یہ ہے کہ وہ پراتھا چکی کے آٹے کا بناوا ہوگا وہ پراتھا میدے کا نہیں ہوگا اور وہ پراتھا جو ہے وہ بہت ہی کم مقدار میں اس لیگی کے اندر بنا ہوگا گریز کر کے پین کو یعنی کہ ہلکا سا تیل برش کر دیں اور پھر آپ جو ہے وہ اس کا پراتھا بنائیں تو آپ ہفتے میں ایک دفعہ مولی کے پراتھے سے اپنا ناشتہ دپیر کا کھانا یا رات کا کھانا کھا سکتے ہیں جلدی سے کمنٹ میں بتائیے کہ مولی کے پراتھوں کا شوکین کون کون ہے میں نے اب تک نہیں کھایا تو اگر آپ لوگ بناتے ہیں تو ضرور اس کی تصویریں بھی شیئر کیا کریں کمنٹ بھی کیا کریں اور ہمیں بتایا کریں اپنا بہت کیا حال رکھئے گا دعا ہمیں یاد رکھے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی